جب شروع کیا انہوں نے لاکٹاؤن ساتھی ٹائگر فورس کی پولٹیکس ساتھی آپ آپ کے پاس پوری حکومتی مشینری پڑی ہے آپ کے پاس الیکٹرسٹی یوٹلیٹی بلز جارہے ہیں لوگوں کے گھروں میں آپ اس کے ذریعے ریلیف پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں اور کسی بھی مربوط اور مضبوط معاشی پولیسی کی عدم موجود کی وجہ سے دیکھیں لوگوں نے کھانا کھانا ہے دہاری دار مزدور کو آج تک ریلیف نہیں ملا جس کی وجہ سے آپ وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتے آپ عوام کو موت اور بھوک سے در آ رہے ہیں وزیر آزم اور حکومتیں کبھی عوام کو بھوک اور موت سے در آتی ہیں وہ تو اس کا صدب آپ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج اگر آپ نے لاکٹاؤن کو ریلیکس کیا ہے تو آپ کی سٹرائیجی کیا ہے آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت ساڑھے چار سو پانچ سو پوزیٹیف کیسز فرنٹ لائن والیئرز ہوئے ہیں آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں ایکسپنینشلی بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ والے فگرز نہیں آئے جو دوسرے ممالک میں لیکن آپ نے اپنی ٹیسٹنگ کو روک دی ہے آپ ٹیسٹنگ کے ذریعے پتہ ہی نہیں کر رہے کہ کتنے لوگ جو ہیں آپ کی جو کل فلائٹ آئی ہے اس میں دو سو نو پیسنجرز کے اندر 104 پیسنجرز پوزیٹیف آئے ہیں تو اس صورتحال میں اگر آپ لوگڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے اچھا صحیح ہے تو بنیادی طور پر آپ کا سٹینڈ تو یہ ہوا نا کہ لوگڈاؤن جو فلائل ریلیکس نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومت کا تو استطلال رہی ہے خان صاحب کا کہ لوگ بھوکے مار جائیں گے وہ غربت کی سطح سے اتنے کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں گے اس کا بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے نا اور دیکھا جائے تو بنیادی طور پر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئے کے سٹینڈ میں فرق کیا ذرا وہ بتا دی جی بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این کے سٹانس میں فرق یہ ہے کہ پہلے تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے شباز شریف اور مسلم لیگ نون کے دماغ میں ہم ہر روز کوئی نئی بات نہیں کرتے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے اشرفیہ نے لوگ ڈاؤن لگا دی ہے نظامی صاحب آپ کا تو بڑا قریبی رشتہ قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ پوچھیں اشرفیہ کون ہے یہ تقسیم جو آپ ایک تقسیم ملک میں ڈال رہے ہیں اپنے اس بیان سے کہ اشرفیہ نے لوگ ڈاؤن لگا دیا میں تو لگانا نہیں چاہتا تھا دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نظامی صاحب بڑی امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ سٹریٹیجی کرتے ہیں آپ اس میں آج اگر دہاڑی دار مزدور دکانیں کھل جائیں گی پبلک یہ سمجھے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مریم صاحب نون لگ کیا چاہتی ہے لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو نون لگ کیا چاہتی ہے جی میں تو بار بار یہ جی میں بالکل یہ آپ کو واضح طور پر بتا چکی ہوں کہ اس وقت لوگ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ختم ہونا چاہیے جب ایک مائنڈ سیٹ پرپیر ہو چکا ہے آپ اس لوگ ڈاؤن کے ساتھ اپنی ریلیف ایکٹیوٹیز کو ضرور تیز کریں لوگوں کو روزگار لوگوں کو ریلیف لوگوں کو جو پیکیجز ہیں جو ان کے جس طرح وہ بی آئی اس پی پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں لیکن جو نظامی صاحب نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وزیر آزم کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا تو جو دو سال میں پینتالیس لاکھ سے لوگ نیچے چلے گئے پورٹی لائن سے ترقی کی شرح پانچ اشاریہ آٹھ سے ڈیڑھ فیصد پہ آگئی مہنگائی تیرہ فیصد سے تین فیصد پہ چلی گئی ایک اینٹ نہیں لگی ایک سڑک نہیں بنی ایک پلی نہیں بنی اس کے بعد چودہ پندرہ ہزار ارب کے آپ نے کرزے لے لیے آپ خالی بی آٹی کے ایک سو پچیس ارب کے کھڑوں کے پیسے ریلیف فنڈ میں دے دیں اس سے بھی آپ کو پاکستان کی عوام کو روزگار مل جائے گا اگر آپ ایک بلین سنامی کے درخت کے پیسے ریلیف فنڈ میں دے دیں جو آپ نے آٹا چینی کا سو ارب آپ ریلیف فنڈ میں دے دیں تو اس سے بھی روزگار اور معاشی صورتحال ملک کی بھی اور لوگوں کی بھی بہتر ہو جائے گی